برلن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جرمن پولیس نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے رہنمہ پر ایک اشتماعہ کے دوران چاکو سے حملہ کرنے والے شخص کو پولیس نے گولی مار دی عالمی خبر اصاندارے کے مطابق جرمنی کی ایک مرکزی بازار میں انتہا پسند اسلام دشمن رہنمہ مائیکل سٹورزنبرگر ایک اشتماعہ سے خطاب کر رہا تھا اور اس دوران چاکو بردار شخص نے حملہ کر دیا ایکسپریس کے مطابق اسلام مخالف رہنمہ کو بچانے کے لئے آنے والے پولیس اہلکار پر بھی حملہ آور نے چاکو کے وار کی جس پر دوسرے پولیس اہلکار نے حملہ آور کو گولی مار دی گولی لگنے سے حملہ آور زکمی ہو کر زمین پر گر گیا جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حارت خطرے سے واہر بتائی جا رہی ہے کہ گولی لگے ایک داری والے شخص کو زکمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے